ایم ایس دھونی کے نئے لوگ نے مچا دیا ہے تہل کا فینس کو یاد آگیا ہے اٹھارہ سال پرانا ماہی وہ ماہی جس نے جب انٹرنیشنل کرکٹ میں قدم رکھا تھا تو اس کی ظلفے لہراتی تھی وہ ماہی جب وہ چھکے مارتا تھا اگر نکل نکل کے تو لوگ اس کے بال سوارتے ہوئے دیکھتے تھے وہ ماہی جب وہ شتک لگانے کے بعد اپنا ہیلمٹ اتارتا تھا تو لڑکیاں پھر ان کے بالوں کو دیکھنے آتے تھے ایک بار پھر سے یہ مانا جا رہا ہے کہ آئی پیل دوہزار چوبیس میں ماہی کا وہی لوگ کو دکھائی دے سکتا ہے ایم ایس دھونی نے انٹرنیشنل کرکٹ کو سال دوہزار بیس میں الویدہ کہہ دیا تھا اب وہ صرف پھلال تو آئی پیل کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب سے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ چھوڑا ہے تب سے ہر سال یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سال ان کا آخری آئی پیل ہونے والا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوہزار تیس کا آئی پیل ہوا تھا اس میں بھی پورا دیش کوئی سا بھی میدان ہو کوئی سی بھی ٹیم ہو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا ہر طرف صرف دھونی کے لیے پیار ہوتا تھا ہر طرف صرف یلو لف دکھائی دیتا تھا ہر طرف صرف سی ایس کے کی فین آر میں دکھائی دیتی تھی یا پھر یوں کہوں کہ دھونی کے فین دکھائی دیتے تھے ہر کرکٹ سٹیڈیم کے اندر بھارتی کرکٹ ٹیم کے پورا کپتان مہندر سنگھ دھونی کھیلے یا نہ کھیلے لیکن وہ سرخیوں میں ہمیشہ رہتے ہیں وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کے فین اس قدر دیوانے ہو جاتے ہیں کہ وہ نیوز بنی جاتی ہے دھونی نے جب سے انٹرنیشنل کرکٹ پر قدم رکھا ہے تب سے ان کی دیوان کی لگاتار بڑھتی چلی گئی ہے اور ایک بار پھر سے دھونی چرچہ میں آگئے ہیں اور اس کی وجہ ہے ان کا لک دھونی اکثر اپنے لک کو بدلتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ ایکسپریمنٹ تو وہ شروع سے کرتے ہیں چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ جوگندر کو آور دینا ہو لاسٹ اور تمام طرح کی چیزیں فیلڈ پلیسمنٹ ہو رن آؤٹ ہو کچھ بھی ہو ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہمیشہ رہتا ہے وہ جب بھی ایسا کرتے ہیں تو چرچہ میں آ جاتے ہیں ایک بار پھر سے ایسا ہی ہوا ہے دھونی اپنے لک میں چھا گئے ہیں اس بار ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ پرانے افطار میں واپسی کر رہے ہیں وہیں جس کے لئے ان کی تعریف پاکستان کے پور وراشپتی پرویز مشرف نے کی تھی جی ہاں دھونی انٹریشنل کرکٹ کو تو سال دوہزار بیس میں الویدہ کہہ چکی ہیں اب وہ صرف آئی پیل کھیلے ہیں جب سے انہوں نے انٹریشنل کرکٹ کھیلا ہے تب سے بات یہی ہو رہی ہے کہ کیا دھونی ایک بار پھر سے چینے کی کپتانی کریں گے اور نئے لک میں آئیں گے دوہزار اکیس اور دوہزار تیس دونوں میں دھونی نے جتایا تھا آخری بار اور اب دھونی کا جو لک ہے وہ سامنے آیا ہے اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ آئی پیل میں دھونی اپنا پرانا والا لک لے کر واپس آئیں گے لمبے والو والے دھونی جی ہاں دھونی کا ایک ویڈیو اس سمجھ ششل میڈیا پر ایسے پھیل رہا جیسے جنگل میں آگ اس ویڈیو میں دھونی بس میں بیٹھنے جا رہے تھے اور انہیں سیکیورٹی گارڈز گھیرے ہوئے ہیں اس ویڈیو میں دھونی کے لمبے بال نظر آ رہے ہیں انہوں نے پونی ٹیل باندھی ہوئی ہے دھونی کے اس لک کو دیکھ کے سب ہی ان کے اس دور کو یاد کر رہے ہیں جب دھونی نے انٹرنیشنل کرکٹ میں کدم رکھا تھا اور تب وہ ذلفے لہراتی تھی تب دھونی کے بال لمبے تھے اور اگدم سیدھے تھے ان کے بالوں کی تب بھی کافی چرچہ ہوتی تھی سال دوزار پاس میں جب بھارت نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تب اس وقت پاکستان کے راشپتی پرویز مشرف نے انہیں لمبے بالوں کو نہ کٹانے کی سلحہ دی تھی دھونی کپتانی میں جب بھارت نے سال دوزار سات میں پہلا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیتا تب بھی ان کے بال لمبے تھے اس کے بعد حالانکہ دھونی نے اپنے لمبے بال کٹوا لیے تھے لیکن ٹروفی جیتنا نہیں چھوڑا تھا اور تب سے وہ چھوٹے ہی بال رکھ رہے ہیں لیکن اب دھونی دوبارہ سے لمبے والے لک میں آ رہے ہیں اور ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے خیر ورلڈ کپ میں دھونی نہیں نظر آئیں گے لیکن ٹیم نظر آئے گی انڈیا جس کو پوری طرح سپورٹ کیا جائے گا لیکن اس لمبے والے لک کے اوپر قیاس لگایا جا رہا ہے کہ آئی پیل میں اس بار دھونی انہیں لمبے والے لمبے بال والے لک کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ نظر آئیں گے اس لئے فینس اب آکے بچھا ہے ایک بار پھر سے بیٹھے ہیں دھونی کو لے کر لوگ کتنے دیوانے ہیں یہ بات آئی پیل میں صاف نظر آ جاتی ہے وہ جس بھی سٹیڈیم میں جاتے ہیں وہاں صرف ان کے فینس کی بڑھوتی ہیں چاہے میدان سامنے والی ٹیم کہیں کیوں نہ ہو اب دھونی کے فینس کی بے سبری اور زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ پرانے والے لک کی بات کچھ اور کہتے ہیں کہ دھونی تو دھونی ہے اب بھی لوگوں کو پسند تھے تب بھی لوگوں کو پسند تھے لیکن جب اس طرح کے لمبے بال والا لک آتا ہے تو نوستیلجیا میں چلے جاتے ہیں اور کہانی پرانی پرانی یاد آنے لگتی ہیں کیسے پاکستان خلاف ایک نیر لڑک آتا ہے جو رن نہیں بناتا ہے اسے لگ بگ یہ لگتا ہے کہ وہ ٹیم سے باہر چلا جائے گا لیکن اس کے بعد نہ صرف وہ ٹیم میں آتا ہے بلکہ کپتان بنتا ہے وہ کپتان جو کارنامہ آج تک کوئی نہیں کر پایا وہ کپتان کر کر گیا جی ہاں پونٹنگ کے وقت میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ تھا نہیں اتنی طریقے سے جیتے سکے وہ چیمپینز ٹروفی اس کے بعد پھر دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ تہرہ میں چیمپینز ٹروفی ساتھ کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹیسٹ کی میس سب کو جیتا دھونی نے اور جیتے بہت سارے دل یہی دل جو کی صرف دھونی کے دیوانے ہیں جو ان کے کرکٹ کو پیار دینے کے لیے ہر جگہ نظر آتے ہیں آپ کو وہ پرانے والے دھونی زیادہ اچھے لگتے ہیں کہ یہ جو بال کٹے والے دھونی مجھے کامنٹ میں ضرور بتائے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہوتے سے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں